جب سے یہ مفتی کی ڈیبیٹ چلی ہے تقریباً تین لاکھ سے زیادہ میسیج وصول ہو چکے ہیں اور ان میں سے 99% جو ہیں وہ قتل کی دھمکی ہے اور باقی جو ہیں وہ بیسی ہیں جو مجھے اسلام میں واپس لانا چاہتے ہیں لیکن ان سب میں ایک بھی نہیں ایک جو جس نے سیدھا ہو کے مجھ سے خدا کے متعلق پوچھا یہ زمین کے درو دیوار یہ جنگل یہ کائنات ترس گئی ہے خدا کی بات سننے کے لئے یہی حال عیسائیت کا ہے عیسیٰ عیسیٰ کرتے ان کے مو خوشک ہو گئے ہیں جیسے مسلمانوں کے مو خوشک ہو گئے ہیں محمد 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 عشق کی رٹھ لگتے ہوئے لیکن دونوں امتوں کا جو ہے خانہ خراب ہوتا جا رہا ہے سب سے پہلے میرا پیغام ان قاتلوں کے لئے ہے جو مجھے قتل کی دھمکے دے ہیں میں تھوڑا سا لوجک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا میں یورپ میں نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی جگہ تھے سو نہیں اور بڑی مصیبت کے دن میں گزار رہا تھا جنگلوں میں بیٹھا جاتا تھا اس وقت تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ مشہوری چاہتا ہے یہ پیسے کمانا چاہتا ہے نبوت کر کے لیکن اب یہ حال ہو چکا ہے دس سالوں سے کہ خدا کی ذات نے چھپڑ پھار کے دی ہے ٹیلی ویزن میڈیا جیمنی میں مشہور میں اب تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر میں نے پیسے یا مشہوری کے یہ کام کی ہوتے تو اب تو یہ تین قتل کے حمل ہو چکے مجھ پہ تو میں کہیں جا کے جرمن میں یورپ میں ایک مہد بناوں خدا نے مجھے بڑا کچھ دیا اور ایک حسین آرام کی زندگی گزار لیکن جو اندھے ہیں جو اپنے نبیوں پہ تکیہ لگائے اور لڑکے ہوئے ہیں انہیں یہ بات موٹی سی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ سفر جو خدا کے ساتھ ہو رہا ہے یہ مشہوری اور پیسو کے لیے نہیں ہو رہا ہے اب تو مجھے صرف ایک میڈیا کو بلا کے ٹیلی دنوازوں کو بلا کے ایک پیغام دینا چاہیے مجھے ایک پیغام دینا چاہیے کہ میں نبی نہیں ہوں رسول نہیں ہوں اور معافی مانگتا ہوں اور اپنی جان بچاؤں جان بچی لکھو پہے یہ دنیا والے ہیں اور اپنی جان انتہا پسندوں سے خونیوں سے بھیڑیوں سے مفتیوں سے مولویوں سے اپنی جان بچاؤں لیکن میں یہ صرف بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک زندگی نہیں اگر ہزاروں لکھوں زندگیاں ہوتی ہیں تو خدا کے لیے محبت کے نام پر نہ کافی دیں اور آج بھی میں کھلے کھلے طور پر اپنا مشن پورا کر رہا ہوں نہ مجھے اسلام کی پرواہ ہے نہ عیسائیت کی پرواہ ہے نہ کسی اور مذہب کی مجھے اگر پرواہ ہے تو صرف ایک کہ جو خدا نے مجھے کہا ہے وہ پورا کر رہا ہوں میں نے کوئی محمد سے یا عیسیٰ سے جداد نہیں باتنے ہیں وہ نبی ہیں وہ نبیوں میں میرے بھائی ہیں لیکن جو انہوں نے غلط کام کی ہے جس سے عیسائیت بلوک ہو چکی ہے اسلام انتہا پسندی پہ جا پہنچا ہے اور ہائی لائٹ ہو چکی ہے ٹیوریزم جو انہوں نے غلط کام کی ہے ان کا جو بھوکتان ہے ان کی نشان دے ہی کہوں تاکہ مذہبوں کے اندر اصلاح ہو ریفرمیشن ہو لیکن یہ میرا میشن نہیں تھا میرا میشن ہے خدا کا میشن میں آج میرے لئے یہ زندگی کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے مال میری اولادیں میرا سب کچھ خدا کے لئے فدا ہے میرے ساتھ تو یہاں تک ہوا قسم ہے اس ذات کی اگر اس پہ میں نے جھوٹ بولوں تو وہ مجھے پہلے جب میں خدا کے حضور پہنچا عالی عرفہ جنتوں میں تو خدا فرشتوں کو لے کے چلا اور مجھے اور پھر اس نے مستقبل کی وہ جنتیں دکھائیں جہاں ابھی تک کسی کے پاؤں نہیں پڑ چکے سوائے خدا کے اور خدا نے مجھ سے کہا کہ یہ جنتیں تیرے ماننے والوں کے لئے بنائی ہیں پھر وہ ایک ایسی جنت لے کے آئے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے جو غلاب کے پھول کی تھی اور کہا کہ اس میں جہان سما جائیں ان میں وہ لوگ جائیں گے جو تیری بیعت کریں گے تیری اطاعت کریں گے اور جو میرا زمانہ شروع ہو چکا ہے جو میں نے کہا جو میں نے سنا خدا سے اس پر لبیک کہیں گے یہ ان کے لئے ہیں تب میں نے ان جنتوں کی طرح بھی نہیں دیکھا اور سفید نور کے فرشتے آگ کے نور کے فرشتے نیلے نور کے فرشتے رنگ برنگ نور کے فرشتے سجدے میں جا پرے خدا کا شکر ادا کرنے کے لئے کہ اس نے ایسی حسین جنتیں بنائی تب خدا نے مجھ سے پوچھے لیا کہ میں تیرے لئے یہ بنا کر دھایا تھا اور تو اس طرف دیکھتا بھی نہیں تب میں نے خدا سے کہا اے حق تعالی مجھے انسان کے دکھ اور غم رولاتے ہیں اکسی ایک جو انسانوں کی ہے یا مذہبوں کی ہے وہ جہنموں کے اندر ہے کبھی کبھی کوئی روح جو ہے اگر اسے نور مل گیا تو سفر کرتی ہوئی صدیوں بعد وہ جنتوں میں پہنچتی ہے تب خدا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مجھے قسمیں اپنی ذات کی کہ میں خدا ہوں جو تعلیم تُو لے کیا ہے یہ میری ہے یہ دین نہیں ہے یہ منزل کا زمانہ ہے میرا زمانہ ہے جو تُو نے سنا جو تُو نے دیکھا جو تُو نے لکھا سب کچھ اگر کوئی پڑھ کے ان کتابوں کو اس کی آنکھوں سے دو آسو گر گئے تو میں ان پہ جنتوں کو ان پہ دوستوں کو حرام کر دوں گا تب میں نے خدا کو سجدہ کیا تو یہ کیا قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں بدماش ہم ازمائی ہوئے لوگ ہیں ازمائیہ وہ شخص ہوں چالیس سال تین قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اب تو بھانج جاتا یہ جو مفتی مولی میرا ایڈریس مانگتے ہیں تاکہ قتل کرنے کے لئے لوگ بھیجیں میں تو کھلے کھلے بول رہا ہوں کھلے کھلے کہہ رہا ہوں میں سب کچھ تو اپنے بدماش اپنے پیادے جتنے بھی ہیں تمہارے تم چڑھا کے لے آؤ وہ یہ ہم بھی کہیں گے کہ ہم صبر کرنے والوں میں پائے گا خدا ہمیں استقامت والوں میں پائے گا ہمیں یہ خدا کا زمانہ ہے یہ زندگی کیا ہے میں اس زندگی کو ہزاروں مرتبہ خدا کے قدموں پہ پھیکتا ہوں لیکن وہ میری محبت جو ہے وہ میرا تاج ہے یہ مجھ پہ دھڑا دھڑ مجھے دوستوں کی بشارتیں دے رہے ہیں تو میں بھی آج ان کے سامنے کھل کے بیان کرتا ہوں یہ میری روحانیت ہے خدا کے حضور میں آلہ جنتوں میں کھڑا تھا انبیاء بھی میرے ساتھ تھے فرشتے بھی مختلف نور کے میرے ساتھ تھے تب ہم نے دائیں طرف دیکھا کہ خدا کی سواری آ رہی تھی جیسے کوئی آگ کے نوروں کا جہان چلا رہا ہے نبی بھی ہوش ہو گئے وہ عیسیٰ ہو یا موسیٰ یا محمد تمام انبیاء بھی ہوش ہو گئے اس نظارے کو دیکھ کر اور فرشتے سعیتے میں جا گرے میں اپنی تعریف نہیں کر رہا لیکن میرا باپ اسمانی باپ خدا میری تعریف کرتا ہے تب جب وہ سواری آگ کے نور کے جہان کی قریب آئی تب میں نے اپنا لحاب دہن نکال کے تین دفعہ خدا کی طرف پھکا مجھے قسم ہے اس ساتھ کی میں خدا پہ یہ بات کر رہا ہوں میں نے خدا کے نور کو ٹھنڈا کر دیا حتیٰ کہ خدا کی سواری میرے اوپر کے گزرنے لگی تو خدا رک گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنی سواری پہ بٹھایا جسے تم تخت کہتے ہو نوروں کا اور قسم کھا گے کہا اگر آج تم مجھ سے اپنی میری خدای مانگے تو میں وہ دینے کے لئے تیار ہوں میں نے تو خدا سے خدا کی خدای بھی نہیں لی اور کچھ بھی نہیں مانگا میں نے جو مانگ رکھی ہے وہ یہ ہے خدا سے کہ مجھے چین نہیں ملے گا میرے دل میں یہ درد اور بھڑکتا رہے گا جنتوں میں بھی جب تک ایک شخص بھی دوزت میں پھتا ہو گیا مجھے چین جب ملے گا جب دوست کے خالی ہو جائیں گی وہاں بھی خدا نے قسم کھا گے کہا مجھ سے یہ میرا زمانہ شروع ہو چکا ہے جو بھی تیری بیعت کرے گا جو بھی تیری مدد کرے گا میں اس پر دوست کے حرام کر دوں گا میں ان شخصوں میں نہیں ہوں جو جنتوں کے لئے بھیگ مانگتے ہیں اور فقیر بنے ہوئے ہیں یہ مذہب کی اکثریت ہے کوئی دنیا مانگتا ہے کوئی آخرت کی چھاؤں میں یہ میرا شعر ہے جنتوں کی آرزو میں ربی نہ ملا مجھے کہ کوئی دنیا مانگتا ہے کوئی آخرت کی چھاؤں میں کوئی ہے محب میرا جو مانگے صرف مجھے ان الفت کی آرزو میں میں نکلا اندھیروں سے دور میں تو یہ مجھے بشارتیں دیتے ہیں کہ میں جہنمے پر فس جاؤں گا یہ ہو جائے گا میں جانتا ہوں ان سب نبیوں کو ان کے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہوں جو ان کے نوروں میں اندھیرے وہ بھی جانتا ہوں یہ مسلمان ہیں اور یہ عیسائی ہیں یہ یہودی ہیں کہ جو اپنے آپ پر لانت ڈال چکے ہیں عشق رسول کی اور جو مرفت کا حق تھا خدا کا یہ اندھی ہو چکے ہیں جو محبتِ الٰہی کا حق تھا وہ بھی نہیں پورا کیا جو عبادت کا حق تھا وہ بھی نہیں پورا کیا یہ مسلم پانچ پانچ کی نمازیں پڑھتے ہیں جس کو یہ بھلا بیٹھے ہیں تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت اس دنیا کے اندر کوئی کوئی شخص ہو کوئی ایک دانا جو خدا کا پوچھے ان تین لاکھ سے زیادہ میسیج میں مجھے امید تھی ایک شخص تو پوچھے گا کم سے کم اور آج جب میں یہاں بہنے لگا تو بڑی عجیب بات ہے ایک شخص لگتا وہ بھی مفتی ہے پڑا لکھا ہے ایجوکیٹر پانچ دس منٹ پہلے جب یہ ویڈیو تیار ہونے والی تھی میں بیٹھا ہی تھا میں نے دیکھا تھوڑا سا سنسری طور پر اس نے لکھا کہ گو میں پیدا ہوا ہوں اسلام کے اندر لیکن میں سب کچھ پڑے کرنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے آپ دعا کر کے اس کا تدار کرا لیں میں نے اس کو کہا کہ کتاب پڑ یہ خدا کی کتاب ہے تو اس نے کہا میں یہ ضرور پڑوں گا کیوں کہ مجھے جو سروکار ہے جو کام ہے جو میری زندگی کا مقصد ہے وہ خدا سے ہے یہ ویڈیو تیار ہونے سے پہلے کوئی پانچ منٹ کا واقعہ ہے شروع ہونے سے پہلے ہیں تو میں یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام اور یہ یہودیت اور یہ مذہب اور یہ ہندو اور یہ بودیس اور یہ کنفیوش ان سب کو میرا خدا جو ہے قبرستان میں پجھا دے گا کیونکہ میں نے اس سے خود سنا ہے میرا زمانہ شروع ہو گیا ہے اب جو اختیار فرشتوں کا تھا حساب کتاب کرنے کے لیے مجھے قسم ہے اس ساتھ کی وہ ان سے لے لیا گیا اور چون چون انسان جو ہے مرفوتِ الٰہی کی طرف آئے گا اور جو اس کی قدر و قیمت پچھانے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو موت کو ہرا دیں گے ان کا اس زمین پہ ہی جنتیں ان کو ان کے پاس آئیں گے مجھے قسم ہے اس ساتھ کی ابھی تو میں بہتر رات کو جب کھڑے ہوتا ہوں دعا کے لیے تو ہزاروں فرشتیں آ جاتے ہیں اور حسین سے حسین جنتوں کے باسی اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اب ہماری جنت میں تشریف لے کی آئیں حق تعالی مجھے صدا دیتا ہے ہر رات کو کہ تُو جب چاہ میرے پاس آ مجھے تول تول کے نہیں اس نے اپنا دیدار کرائیا اس نے مجھے اپنا دل بدائیا رات کو جب میں کھڑا ہوتا ہوں اس کے لیے تو میری آنکھوں میں اس کا نیلا نور آ جاتا ہے اور جنتیں مجھے آواز دیتی ہیں کہ ہمارے پاس امدل تاخل ہو اور جب میں داخل ہوتا ہوں تو وہ میرے پیرد ہوتی ہیں مجھے دوستوں کی بشارتیں دینے والوں تمہارا کیا ہوگا تم خود بھی مر جاؤ گے کھپ جاؤ گے اور اپنی اولادوں کا بھی خانہ خراب کرو گے تمہیں یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ جو شخص یہ کہہ کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں تم اسے تکڑی میں تولو یہ کام تو نبی اور رسول بھی نہیں کر سکتا اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں مفتی کی دبیت میں کہ غلام احمد قادیان کو جو مشن دیا گیا تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا ساری زندگی بہانے کرتا رہا نبی ہے میں ذلی ہوں میں بروزی ہوں میں مجدد ہوں میں امام میدی ہوں وہ اس لیے کہ یہ خونی بھیڑیے مولوی مفتی انتہا پسند صبح شام اس کے پیچھے لگے رہتے تھے تو وہ بیچارہ اوزر کرتا تھا تب خدا نے اس کو کہا کہ ہجرت کر جا اگر وہ کر جاتا انگلینڈ پوری اہمدیت کو خلافہ کو پتا ہے کہ اس نے ہجرت کی بات تو کی لیکن کہاں کر جا وہ میں بتاتا ہوں خدا کا رسول انگلینڈ کو کہا گیا تھا وہاں چاہتا جاتا تو تمام مذہبوں کا انڈ وہیں ہو گیا تھا اور پھر یہ پاکستان بھی نہ منتا یہ پاکستان بنا ہے لانت پہ کہ تم نے نبیوں کا انکار کیا ہے اور یہ بھی بتا چلوں یہ محمد علی جناب جس نے اس غازی کو کہا تھا جس نے اس کو ہندو کو مارا تھا تو یہ کہہ دے کہ میں ہوش میں نہیں تھا میں تجھے بچانوں گا یہ کام بھی محمد علی جناب نے عذر پڑھو جیسا کیا تھا اور وہ اقبال جس نے یہ کہا کہ ہم تو دیکھتے رہ گئے یہ غازی ہم سے آگے نکل گیا یہاں اس نے بھی جاہنوں جیسی بات کی ہے اقبال نے جہاں جاہل ہوں گے انہیں جاہل کہا جائے گا اور یہ مفتی یہ مجھے ترامے سنا رہا ہے کہ کوئی ممتاز قادری آئے گا جو شخص بھی بے گناہ جیس بات پہ قتل کرے گا کسی کو وہ جہنم کے اندر ہوگا اور یہ سب جن کے دن منائے جا رہے ہیں یہ غازی کے اور تعریفے کی جاری ہیں یہ سب جہنمی ہیں یہ سب پائیں والوں میں ہوں گے تم جھوٹے ہو خدا نے یہ حق کسی کو دیئے ہی نہیں ہے اور نائے خدا نے یہ کہنا ہے ان مسلمانوں کا اور ان کا غلام عحمد قادیان کا کہ میں ان کی غلامی اور معرفت میں میں ظلیلیوں پر ہوئے یہ سب جھوٹ ہے نبی کا یہ مقام ہی نہیں ہے نہ یہ اس قابل ہے کہ وہ کسی کو نبی بنا سکے یہ میں کہہ رہا ہوں اور تمام جہانوں کے فرشتے کٹھے ہو جائیں تو کسی کو نبی نہیں بنا سکتے یہ اس اختیار صرف خدا کے ہاتھ میں ہے بات وہ جو کھل کے بیان کی جائے میں کیوں کھل کے بیان کر رہا ہوں کہ مجھے ان انتہا پسندوں ان بدماشوں ان ٹیروریس ان لٹیرو ان ٹاکو ان کارپنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے میں آنے والی نسلوں سے مخاطب جو اس پیغام کو سکھیں گی سکھیں گی ٹیروریس 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 uroی موسیقی